ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو یوب خان نے کی تھی ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑھو پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے سال لاہور شہر پر حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ کر شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے دیکھئے دشمن پانچ گناہ بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا ہے جس کے اندر ایک ایک حملے میں پانچ پانچ سو ٹینک استعمال کی جاتے ہیں تقریباً پانچ سو ٹینک لاہور میں پانچ سو ٹینک کے قریب سیل کوٹ کی اوپر جب حملہ ہوتا ہے اور یہ دونوں سردی شہر ہیں ہمارے اور حال یہ تھا کہ پاکستان آپ کو واقعہ بتاتے ہیں واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پیسٹ کی لڑائی کا یہ واقعہ چھ ستمبر کو کیوں ہم اتنی رومانٹک طریقے سے تنی ہو پتر اتنی پیار سے ایموشن سے جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں ائر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھے یہی پر لیڈنگ فرم دا فرنٹ جسے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ دنیا کی تاریخ میں پاکستان فوج ایک ویس باہت فوج ہے جس میں آفیسر کیجولٹی ریٹ سب سے جار اس لیے کہ ہمارے آفیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں پاکستان نیوی کے پاس ایک سمبرین تھی غازی اور اس سمبرین نے دشمن کا ناتقہ بند کیا ہوا اس زمانے میں تاریخ نوبل اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے سترہ حملوں کے بعد یہ اٹھاروہ حملہ تھا اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی دوارکہ پہ گئی دوارکہ کے قلعے کو تباہ کیا بومنگ کر کے فائرنگ کر کے شلنگ کر کے اور پھر نکل کر واپس آئی میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے سیالکوٹ سیکٹر پہ بالکل سرد پہ ہمارا گھر تھا اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو عورتوں کو بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف ایسے ایسے موجزات دیکھنے کے بلے ہیں میرے والد اینی شاہد ہے اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ دو تین کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنے فرنٹ لائن کو تو سیلکورٹ سیٹ شہر کا ایک پورا سیٹ دشمن قبضہ کر لیتا اللہ کے توقع پر یقین کریں افسروں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اللہ کے بروسے پہ اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا مو کر کے فائر کیا ہے اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولہ تقریباً دھائی تین منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی مندل پہ پہنچتے ہوئے تین منٹ کے بعد وائرلیس پہ جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نارے تقبیر کے آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائد آئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں آپ ممتاز مفتی کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے الک نگری دیکھئے تلاش دیکھئے اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہدہ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں کتابوں میں چھپی ہیں اخباروں میں چھپی ہیں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے ہیں یہ باتیں کہ دشمن کے تیاروں ان کو دمیداری دی گئی کہ راوی کے پل پر بمباری کرنی وہ پائلٹ پکڑا گیا جب اسے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا تم نے بمباری کیوں نہیں کی کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے مجھے چھ پل نظر آ رہے تھے یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو دفتار کیا گیا کہ وہ آپ کے گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید نباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شولے نکلتے تھے یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے 35-40 سے قریب بم پرنڈی پر گرے پانچ بم پھٹے وہ بھی ویرانے میں باقی بم پھٹے نہیں بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو ملائکہ آج بھی مدد کے لئے نازل ہوں گے جنگ بدر پر ہوا تھا نا ایسا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں نے پھر ایک ہزار ملائکہ نازل کیے اور یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے پر محدود نہیں ہے جب بھی مسلمان اللہ حسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کے حفاظت کے لئے تو اللہ کی تائیدن اس رتھائے گی 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لئے ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا جب لہور پر حملہ کیا انڈین ڈیویجنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لئے کہہ رہے تھے کہ لہور اب صرف تین میل چار میل دور رہ گیا بس تمہارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لہور تمہارے قبضے میں مضاہمت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لئے اس کیفیت میں لہور تقریباً چودہ میل دور تھا تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے ایک آفسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تین یا چار میل دور لہور رہ گیا اور اس وقت لہور چودہ میل تھا اس وقت اس آفسر نے ہمارے وہ زخمی آفسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لہور چودہ میل اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے آگے مزید دو فر لونگ آگے اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے پوائنٹ ٹو ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مایلز فورٹین پوائنٹ ٹو بلڈی مایلز تھا لہور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا جب شہدہ پہنچنا شروع ہوئے سی ایم ایچ میں انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے تو ان زخمیوں کو رسیف کرنے کے لیے نرسس تھی تو شہدہ کو انہوں نے نرسس کے حوالے کیا کہ آپ ان کو تیار کریں اور رکھیں ایک تفتہ کے بعد ان کو بریل کے لیے لے جائے جائے گا تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہدہ کو رسیف کر رہی ہیں تو انہوں ان کی آنکھوں میں آسو آگئے واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیروں دلیروں سینوں پہ گولیاں کھانا پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں ایسا نوع کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیر پشت پہ گولی کھا کر آیا یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگئے کہ ہمیں دفن کرنے کے لئے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئیں باتیں نہ ٹیکس بکس میں لکھے جاتی ہیں کتابوں میں یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں ایسے بھی موقع آگئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہراس توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سالکورٹ میں لڑی گئے باقاعدہ ایک آٹلری آفسر نے کمانڈ دی کہ ایچی انلوڈ ان ای پی لوڈ یعنی ہائی ایکسپلوسف شل نکال دو اور اب آرمر پیرسنگ شل لوڈ کرو کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہراس لڑائی شروع ہونے والی اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے اور ایسی موقع پہ اللہ نے دھن بھیج دی بیچ پہ دھنڈیں آگئے جس کی وجہ دشمن کے ٹینک رک گئے اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن کے خوف تاری کر دیا اللہ یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا وہ یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ جو ہماری دل کی دھڑکنوں میں محمد رسول اللہ ماشاء اللہ اور آج دو جس ہزار بچے اور افسس جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع میں کشمیر سے لے کر وزیرستان میں فانٹہ میں سوات میں خوبصورت ترین بیٹے ہماری مٹی کا نمک 21, 24 سال کے 25, 26 سال کے خوبصورت جوان اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر والدین کو چھوڑ کر ویڈیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے شہادتیں دیئیں اور خواہش کر کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے شہید ہوئے ہیں بہت بھاری قربانیوں کے بعد یہ پاکستان آپ کے حوالے کیا جائے اس پرچم کو گرنے نہ دیکھا اس پرچم پر سب کچھ قربان کر دیں اس کی مٹی میں تمہارا خون شامل ہو گیا دو جہانوں میں خوش نصیب ہو جائے اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جائے جو اس پاکستان میں بستا ہے اس آئے خدا زلجلال میں کہ دیکھو اس پاکستان کو حلکہ نہ لینا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس پر قربان ہو جاؤ سب سے سستا سودا ہے سب سے عالی سودا ہے یہ ہمارے بیٹے جو اس پر قربان ہوتے ہیں یہ سوال نہیں کرتے کہ اس پاکستان میں ہمیں کیا دیا اس پاکستان کو آج آپ کی ضرورت نہیں میک اس ٹرانڈ سٹینڈ فارم سٹینڈ یونائیٹڈ لیو ویڈ اگمیٹی انشاءاللہ اللہ اللہ لگیو دی امیچنیٹی لیکن اس کے لئے اب تیاری کرو تیاری کے وقت ہے آزمائی شانہ لیکن انشاءاللہ ایسے پیٹے ہمارے پاس ہیں جو اس پاکستان میں سے خرو کرو موسیقی